اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلاتِ تعلوم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور نکھائی کے کچھ اہم پہلوں کی طرف ایک سرگرمی کا انتخاب کیا ہے میں نے آپ کے لیے اور وہ سرگرمی یہ ہے میں کتاب میں سے پورا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں طلبہ کو بتائیں کہ جانی یہ صفحہ نمبر ستر پر ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ جانی و مالی نقصان ہونے پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے فرض کریں کہ کسی کے نانا جان کی وفات ہو گئی ہے دو دو بچے کمرہ جماعت میں سامنے آ کر ایک دوسرے کے ساتھ افسوس کے لیے جملے بولیں موترم ٹیچر اگر بچوں سے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سچوئیشن ہے اور دو دو بچے آئیں کمرہ جماعت میں سامنے اور ایک بچے کے نانا جان کی وفات ہو گئی ہے دوسرا افسوس کے لیے گیا ہے یا وہیں دوسرے نے افسوس کرنا ہے تو وہ ایک مقالمہ بولیں جس سے پتا چلے کہ ایک بچہ دوسرے کے ساتھ پاس افسوس کر رہا ہے کہ اس کے نانا جان کی وفات ہو گئی ہے یہ حاصل تعلم ہے کہ طلبہ موقع کی مناسبت سے عدابِ گفتگو کا خیال رکھتے ہوئے درست الفاظ چن سکیں موترم ٹیچر پیسٹرس کے میں نے اصل میں کیا یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے میں نے سوچا زمانی کہوں گا تو وہ بات نہیں بنے گی میں نے اسی صورتحال پر یعنی ایک بچے کے نانا جان کی وفات پر دوسرا بچہ افسوس کے لیے آ رہا ہے تو وہ تازیت کرے گا تو میں نے ایک مختصر سا مقالمہ لکھ دیا ہے لیکن یہ اصل میں بچوں کو ہم اس کام کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوشی یا غم کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اپنے احساسات کا اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں بڑے تو کرتے ہیں تازیت کرتے ہیں خوشی میں شریک ہوتے ہیں غمی میں شریک ہوتے ہیں لیکن ہم بچوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں اب یہ تازیتی ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لفظ تازیت ہے جیسے کچھ اور الفاظ ہیں جو یت پر ختم ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ پر شد دی ہوتی ہے لیکن یہ جو لفظ تازیت ہے اس میں یہ پر شد نہیں ہے سو اس کا جو تلفظ ہے اس میں شد شامل نہیں ہوگی اس کو ہم پڑھیں گے تازیت سے تازیتی بن گیا اور پڑھیں گے اس کو ہم تازیتی مقالمہ آمیر اسلام علیکم امیر کیسے ہو امیر شکریہ میں ٹھیک ہوں آمیر تمہارے نانا کی وفات کا پتہ چلا بہت افسوس ہو امیر ہاں ہم سب بہت اداس ہیں خاص طور پر ہم بچے ان کو بہت یاد کر رہے ہیں آمیر نانا کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے امیر ہمارے نانا تو بہت ہی اچھے تھے ہمیں بہت پیار کرتے تھے ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا تھا آمیر اللہ ان کو جنت میں جگہ دے امیر شکریہ آمیر تم افسوس کے لیے آئے آمیر اللہ حافظ امیر امیر اللہ حافظ اس مقالمے کے بعد آپ نے پوری جماعت کو چند باتیں ضرور بتانی ہیں اور وہ یہی ہیں کہ خوشی کے موقع پر یا افسوس کے موقع پر بچے اس طرح اپنے احساسات کا اپنے خیالات کا یا اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اور انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ دیکھو بچوں یہ صرف بڑوں کا کام نہیں ہوتا اگر ان کو پتا چلے کہ انہیں کسی وجہ سے کسی بچے کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں تو وہ ضرور کریں اور یہ پھر ان کی اصل میں تربیت ہے زباندانی کے حوالے سے کہ وہ یہ باتیں کر سکیں یہ سیشن یہاں تک تھی محترم کیچر آپ کی سماعت کا شکریہ اللہ حافظ امیرے